رومی فرماتے ہیں کہ ایک مشہور ان کی بڑی باتیں ہیں بہت نمائی وہ کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت مرعہ تھا وہ جنگل میں رہتا تھا ہری بھری گھاس میں پھرتا تھا اور دانہ دن کا چکتا اس کی رنگت بڑی خوبصورت اس کی کلنگی بڑی نمائی اس کی چونچ بڑی بہترین اس کی آواز بہت پیاری وہ دانہ دن کا چکتا اور پھر وہ ازان بانگے دیتا تھا تو ایک دن شیر وہاں سے گزرا اس کو وہ مرغہ پسند آگئے اس سے دوستی کرنے کی بات اس نے کی مرغے نے کہا یہ تو میرے لئے عظمت ہے جنگل کے بادسیاہ سے میری دوستی تو اس نے کہا آج سے تم میری دوست ہو اب شیر جنگل کا بادساہ کا الواتا ہے اس کی مرضی ہے جس سے دوستی کرے اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے ہم جیسے گناہگار اسے دوستی کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہم جیسے مٹی میں پڑے ہوئے کمتنین اور ناکرہ لوگوں کو اٹھا کر عظمت دیتا ہے تو اس کی سخہ ہے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر وہ اتنا پیار دیتا ہے تو پھر میرا فخر کرنا بجاہے میں کروں گا فخر میں ناز کروں گا میں ناز کروں گا اور مجھے ناز سزاوار ہے تو فقیروں تمہیں بھی ناز کرنا چاہیے اپنا سر اوچھا رکھنا چاہیے کسی ایرے غیرے امیر اور دولت مند کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم غیرت مند مرشد کے غلام ہیں جس نے ہمیں غیرت سکھائی ہے ہمیں محبت سکھائی ہے ہمیں بکنا نہیں سکھایا ہم وہ جنس نہیں ہیں جو بازار میں خریدی اور بیٹی جاتی ہے